اسلام علیکم میرا سب سے چھوٹا بیٹا تھا عبداللہ جو چودہ سال کی عمر میں اپنے رب کے حضور پہنچ گیا میرا یہ بچہ پیدائشی طور پر معذور تھا چل سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا خود کھا سکتا تھا نہ زندگی کی کوئی ضرورت بغیر کسی مدد کے پوری کر سکتا تھا اس کی ذہنی عمر تین ماہ سے آگے نہیں بڑی تھی اس لیے اس کی زبان پر کل دو لفظاتیں تھے انگا اور اغا اس کی ماں اور میں نے انہی دو لفظوں میں ساری کی ساری لغت دھون لی تھی وہ انگا کو ذرا لمبا کر کے کہتا تو اس کے معنی کیا تھے اگر انگا کا آخری علف اپنی مقدار سے کم ادا ہوتا تو اس کا کیا مطلب تھا اغا کہتے ہوئے اگر اسے ہلکی سی ہچکی آتی تو اسے کیا چاہیے تھا اگر مو بسور کر اغا کا پہلا علف گرا کر صرف غا کی آواز آتی تو اس کی کیا ضرورت تھی ہمارے لیے اس کے یہ دو لفظ ساری دنیا کی فصاحت و بلاوت پر بھاری تھے اس کا رونا اس کا ہسنا کبھی میری گود میں بیٹھ کر ماں کو دیکھنا اور کبھی ماں کے ساتھ بیٹھ کر مجھ پر نظر جمع لینا سب کچھ ہمارے لیے ایسا تھا جو ہمیں مسلسل خوش اور حیران کیا رکھتا اس کی ماں نے اسے سنبھالنے کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا رات کو کبھی وہ جاگ جاتا تو وہ اسے ساتھ لٹا کر ساری رات آنکھوں میں کاٹ لیتی میں دن بھر اپنا کام کرتے ہوئے بھی سوچتا رہتا کہ فلان قسم کی کرسی فلان قسم کا گدائیہ فلان تکیہ میرے بچے کے لیے آرام دے ہوگا ہمارا خیال تھا کہ جب ہم بوڑے ہو جائیں گے تو عبداللہ ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم یوں ہی اسے ایک دودھ پیتے بچے کی طرح سنبھالتے رہیں گے ہمارے بہت سے رشتہ دار اور دوست ہم دونوں میاں بیوی کی اس کے ساتھ محبت دیکھتے تو کبھی کبھی ہم سے اظہار حمدردی بھی کیا کرتے لیکن ہم دونوں کو ہی ایسا لگتا تھا کہ ہمیں اس حمدردی کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہمیں عبداللہ میں کوئی کمی دکھتی ہی نہیں تھی بس وہ ہمارا بچہ تھا جس نے ہم دونوں کی دنیا روشن کر رکھی دی ہم جہاں جاتے وہ ہمارے ساتھ جاتا یہاں تک کہ اس کا وقت آیا تو بھی ہم نتیہ گلی میں تھے جب وہ نہ رہا تو ہم دونوں پر کیا گزری وہ وہی والدین جانتے ہیں جن کا کوئی بچہ ان سے بچھڑا ہو اس کے بعد ایک دن اس کی ماں نے مجھے رو کر کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی خالی ہو چکی ہے میں اسے حوصلہ دیتا رہا مگر میرا اپنا حوصلہ ریزہ ریزہ ہوتا رہا آج تین سال بعد میں عمار کی ماں اور اس کے باپ کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی تحریک انصاف کے عباد فاروق کا بیٹا عمار تو بھی دس سال سے بھی کم تھا سکول جاتا تھا ماں باپ سے بات بھی کرتا تھا جب باپ گھر آتا ہوگا تو اس سے فرمائشیں بھی کرتا ہوگا کبھی بیمار ہوتا ہوگا تو ماں باپ کے دل دہلنے لگتے ہوں گے یہ بحث بے معنی ہے کہ اسے بیماری نو مئی کے منحوس دن سے پہلے تھی یا اس کا ننہ سا دماغ نو مئی کے بعد گھر پر پولیس کے چھاپوں کے دھچکے نہیں برداشت کر پایا میں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا مگر میں ایک باپ ہوں مجھے پتا ہے کہ بچے کیسے ہوتے ہیں جو مسئلہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آتا وہ باپ کے دل میں خیال کی طرح واضح ہو کر آ جاتا ہے مجھے یہ بھی علم ہے کہ بچے اگر دہل جائیں تو ان پر کیا گزرتی ہے اور پھر کس طرح بیماریاں ان پر حملہ آور ہو جاتی ہیں یہ سب بحثیں ہو جوی ہیں حقیقت یہ ہے کہ امار ایک ایسا بچہ تھا جو کچھ عرصے پہلے اچھا بھلا تھا اس کا باپ اپنی سیاست کے سبب ہی اس کی زندگی سے یکا یک غائب ہو گیا تھا اس کی ماں اپنے شوہر کے بغیر کس طرح زندگی گزار رہی تھی یہ سب امار تو دیکھی رہا تھا اس کی دادی کو بھی اس کے سامنے گھسیٹا گیا تھا اس کے گھر کے دروازے نہ جانے کتنی بار دھر دھڑائے جاتے ہوں گے اس کے سامنے ہی بات ہوتی ہوگی کہ باپ کا مقدر ہمیشہ کی جیل ہے یا کبھی وہ آزاد بھی ہوگا این ممکن ہے امار پہلے سے بیمار ہو اس صورت میں تو جو کچھ ہوا وہ زیادہ سنگین ہے ایسے میں تو اس کی زندگی سے باپ کا نکل جانا ہی موت کا پیغام تھا میں ایک باپ کے طور پر جانتا ہوں کہ میرے بیٹے عبداللہ کی زندگی سے مجھے یا اس کی ماں کو منفی کر دیا جاتا تو شاید وہ چند مہینے بھی زندہ نہ رہ پاتا امار کے معاملے میں شاید کوئی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا مگر اس کی موت پر انگلیاں تو اٹھ رہی ہیں کیونکہ شک و شبے کی دبیس چادر نے بہت کچھ ڈھانپ رکھا ہے این ممکن ہے کہ اس کا باپ آزاد ہوتا گھر میں کوئی مشکل نہ ہوتی تو بھی امار میرے عبداللہ کی طرح اپنا وقت پورا کر کے آگے چلا جاتا مگر تب صورتحال کچھ مختلف ہوتی ہے حادثہ کچھ اور ہوتا ہے بے بسی کچھ اور انجام چاہے دونوں کا ہی موت ہو مگر ان میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے حادثے کی موت پر مرنے مالے کے لواہتین سبر کر جاتے ہیں بے بسی ہمیشہ یاد رہتی ہے مجھے عبداللہ کی موت کے بعد آہستہ آہستہ قرار آہی گیا مگر امار کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ہر باپ کے دل پر پڑی خراش ہے جو آسانی سے مندمل نہیں ہوگی اس کے باپ نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اسے اس کی سزا ملنی چاہیے مگر یہ تیہ ہے کہ امار کسی صورت بھی قصور وار نہیں تھا امار کے واقعے سے ایک اور سبق بھی شاید ہمارے اکابر کو سیکھنا چاہیے جب معاشرے میں باہمی اعتماد کم ہو جاتا ہے تو پھر حادثہ حادثہ نہیں رہتا الزام یا جرم بن جاتا ہے اس کے نتائج و واقع ہوتے ہیں اس کے اسباب چاہے کچھ بھی رہے ہوں اس کی ذمہ داری ہمیشہ کسی طاقتور مخالف کے کندے کا بوجھ بن جاتی ہے امار تو اگلے جہان چلا گیا اس کا باپ شاید قانون کی نظر میں کسی جرم کا مرتقب بھی قرار پا جائے اصل مسئلہ اپنی جگہ پر ہی رہے گا اور وہ ہے باہمی اعتماد ہم سب ایک دوسرے پر اعتماد کھوتے چلے جا رہے ہیں معاشرے میں اپنا اپنا دکھ لیے لوگ ایک طرف ہو رہے ہیں اور درد کا مداوہ کرنے والے ان سے مو پھیر کر کھڑے ہیں ہم سب جو دکھی ہیں اور ہم سب جو مداوہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی طرف ہم دردی سے دیکھنے لگیں تو شاید امار کی موت کا زخم مندمل ہو جائے ورنہ تھوڑی سی بے پروائی زخم کو ناسور بنا دیتی ہے والسلام